اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج جو ویڈیو یہ میں نے دو تین دن کی مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویڈیوز تھی ان کو کمبائن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسی کلی ہے کہ یہ شاپنگ ولوگ ہے آپ کو ٹائٹل سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا یہاں پہ کچھ میں ابھیہ کے لیے بکس دیکھ رہی تھی سٹوری بکس اس کو بہت پسند ہے اور مجھے بھی بڑی پسند ہوتی تھی اپنے بچپن میں تو یہ میں اس کے لیے یہاں سے وہ دیکھ رہی تھی بچوں کے لیے ہم کچھ کپڑے اور شوز وغیرہ یہاں پہ دیکھنے آئے ہوئے تھے شیئرز ویڈیو میں کپڑے کی ویرائیٹی بلکل بھی اچھی نہیں تھی بلکہ مجھے رکھتا ہے نہیں ہوتی باقی ان کے پاس ٹوائز بہت اچھے ہوتے لیکن یہ ہے کہ کپڑے جوتے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتے کوالیٹی کی میں بات کر رہی ہوں ویرائیٹی رینج تو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت یہ ہے کہ مطلب کہ جو ان کا سٹف ہے وہ بلکل بھی فیبرک بلکل بھی نہیں اچھا ہوتا تو بس یہ پھر بھی میں یہاں پہ ویزٹ کر رہی تھی کہ اچھا کچھ مجھے نظر شاید آج ہے ایک مجھے تھوڑا سا کرتا اچھا لگا تھا روحان کے لیے تو وہ میں نے بس لے لیا تھا وہ بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مجھے کلر تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا کہ اس پہ سوٹ بھی کرے گا تو چلو میں یہاں سے نا روحان کے لیے کرتا لے لیتی ہوں بس اس طرح سے ہوتا ہے شوز بھی بس ٹھیک تھے سلیپرز اچھے تھے بچوں کے اور کوالیٹی باقی اتنے زیادہ کوئی اچھی نہیں تھی ایسا ہے کہ پھر میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گے کہ کیا کیا چیز ہم نے لی عید کی کیسی کیسی تیاریاں تھیں بچوں کے ایکسپینسیف کپڑے بھی تھے ظاہر ہے میں نے ابیہا کی ایک میری مائنر سروحان کی شرٹ لی اس کے بعد بہت زیادہ ایکسپینسیف اس لیے نہیں لیے کیونکہ بچوں کو بہت جلدی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ فضول ہے بالکل اور یہاں پہ پھر میں آئی وی تھی انسکنیا پہ اپنے لیے مجھے شوز چاہیے تھا ویسے تو یہ ہے کہ میں عید پہ بہت مطلب فلیٹس اور اس طرح کے ہی شوز ہمیشہ سے پہنتی ہوں لیکن کیونکہ جاہر ہے جب آپ جاتے ہو کچھ نہ کچھ اور چیز آپ کو پسند آ ہی جاتی ہے میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ مجھے جو ہے نا یہ شوز پسند آ گیا تھا فل ہیل میں تھا ہائی ہیل تھی اچھی خاصی اس کی فائف انچز کی آلموسٹ ہیل تھی تو لیکن میں نے لے لیا کہ اچھا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری فیملی میں تو پھر شادیاں بھی بہت آتی رہتی ہیں تو میں نے کہا چلو یہ میں لے لیتی ہوں اور گولڈ کلر میں شوز ہوتا ہے تو وہ ویسے بھی بہت آپ کا چل جاتا ہے ڈیفرن 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 جوتوں ڈریسز کے ساتھ اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے ٹریڈ سینٹر اب بیہا کے لیے کچھ مجھے چیزیں ایکسیسریز لینی تھی پینز بھی پونیاں اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ جو بچیوں کی ہوتی ہیں وہ بھی لینی تھی اور اوپر یہاں پہ میں الکرم پہ گئی وہاں پہ مجھے ڈریسز لینے تھے پانچ چھے جوڑے لینے تھے مطلب جس طرح عید دینی ہوتی ہے بہنوں کو مطلب اپنی سسٹرال میں مطلب ہسپنٹ کی بہنیں تھیں نندوں کے لیے بھی جٹھانیاں مادر اس طرح دون لگوں کے لیے میں یہاں پہ ڈریسز لینے آئی ہوئی تھی اور وہ بھی میرے خیال سے میں نے اینڈ میں ریکارڈ کے شاید میں آپ کو دکھاؤں گی اینڈ میں نا تو اس طرح سے تھا بس یہاں پہ تھوڑا سا میں وزٹ کری تھی کہ یہ شاید کچھ اور اچھا سمجھ میں آج ہے ٹریٹ سنٹر میں بھی یہ ہے کہ آپ کو ایوریج مل جاتی ہے چیز ظاہر ہے اچھا ایسا ہے کہ بہت اچھی چیز بھی مل جاتی ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اپنی چوائس بھی ہوتی ہے ویسے تو خیر اور اس طرح سے تھا جس ٹائم میں گئی تھی نا بہت زیادہ رش نہیں تھا اور یہاں پہ سب دکانیں وغیرہ سب کچھ کھولا تھا اور بس اس کے بعد ڈیفرن ڈیفرن مطلب اور چکوں پہ بھی گئی ہر جگہ ویڈیو نہیں زائر ہے وہ علاو نہیں کرتے بنانے نہیں دیتے تو اس وجہ سے میں نے ہر جگہ کی نا ویڈیو نہیں ریکارڈ کی تھی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے بچوں بچے کہہ رہی ہیں سالون میں سے زائر ہے ٹائم نہیں ملتا بلکل بھی آج کل تو بیسے بھی بہت رش چل رہا ہے بہت زیادہ اس لئے میری ویڈیوز بھی بہت لیٹ آ رہی ہیں اور یہاں پہ الکرم پہ میں آئی بھی تھی اوپر ٹریڈ سینٹر میں اور یہاں سے مجھے جو سوٹ لینے تھے سری پیس لون کے سوٹ لینے تھے تو میں نے یہاں سے وہ لی اور ماشاءاللہ بہت اچھی مل گئے تھے لون بہت اچھی تھی فائن بلکل تو یہ میں نے وہاں سے یہ بھی لیے تھے اور اس کے بعد اب تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ ان دنوں میں رش ہوگا یہ میں نے عید سے مطلب کہ آخری رمضان سے بھی چار پانچ چھے دن کا پہلے کا آپ سمجھ لے ہے کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ اینڈ میں اتنی زیادہ اتنا حجوم اتنا کراؤڈ ہر جگہ ہو جاتا ہے اور آپ پھر مجھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شاپنگ کے لیے جارے ہیں تسلی سے میں چیز دیکھوں اتنا زیادہ رشت ہے کہ مجھے یقین کریں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا لوں کیا نہ لوں آپ بھلے جتنا مرضی مائنڈ بنا کے جائیں بس پانچ سوٹ ہم نے یہاں سے ان لوگوں کے لیے لیے تھے اور دو سوٹ میرے ہسپنڈ اپنے لیے تھے ایک میں نے اپنے فادر کے لیے لیا تھا اور بس یہاں سے چھے ساتھ جو بھی ہم نے مطلب لینے تھے ڈریسز وہ ہم نے یہاں سے لے لیے اور اس کے بعد ہم انڈ میں یہاں پہ میں آئی جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا یہ دو دن کا ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پھر یہاں پہ ہم امتیاز پہ آئے یہاں سے بھی ظاہر ہے مجھے دیکھنا تھا یہاں پہ بھی مجھے کپڑے کی کالٹی بلکل بھی نہیں بچوں کی سمجھ میں آئی نہیں اتنی کو اچھی تھی مطلب نیولی بورن بیبی کے لیے وہاں بھی کپڑے بہت اچھے تھے اور یہاں بھی بہت اچھے تھے بٹ یہ ہے کہ ہمیں تو ظاہر ہے ان کے لیے نہیں چاہیے ہم نے تو اپنی بچوں کی ایج گروپ کے لیے ہم نے لینے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ میرا یہاں پہ روزہ نہیں تھا اور گرمی باہر ظاہر ہے گرمی اتنی زیادہ آج کل ہوئی ہے کچھ دنوں سے پتہ نہیں کیا ہوگیا مجھے لگ رہا ہے عید آ رہی ہے نا تو اس وجہ سے ہر طرف یہی حال ہے تو یہاں سے بس میں نے اپنے لیے ایک فریش فالسا جوس لیا اور کچوری لی کچوری کا ٹیسٹ آپ یقین کریں بس میں کیا کہوں بالکل بھی مجھے پسند نہیں آیا تھا مطلب کہ کچوری اچھی خاصی سپائسی چیز ہے اور سپائس اس میں ہونا بھی چاہیے لیکن بالکل بھی اچھی نہیں تھی میں نے ساری ایک دو بائٹس میں نے لے تھی ایک بس اس کے بعد پھینک دی میں نے مطلب کہ مجھے بالکل بھی نہیں پسندہ ان کی اور یہاں پہ اس کے بعد نگٹس لینے تھے تو وہ ہم لے رہے تھے اور جو بھی گھر کی چیزیں مطلب کچھ نہ کچھ جب آپ آتے ہو تو پھر گھر میں بھی جو چیز ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ لے ہی لیتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا بچوں کے ڈریسز لیے ابیہا کہتا ہوں اچھا میں اس میں تھوڑے سے آپ کو لون کے بھی دکھا دیتی ہوں باقی بھی جب آئیں گے بند کے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ عید کے بعد پر شیئر کروں گی یہاں پہ یہ میں نے ایک ابیہا کی لون کارٹن کے سٹف لیا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ مجھے اس کا پرینٹ سٹراوریز بڑا پسند آ رہا تھا بچوں کے لحاظ سے سامری سامری بہت اچھا تھا ہلکا سا میں نے اس کو تھوڑا سا سٹائل دلوا دیا بازوں پہ اس طرح سے الاسٹک کے ساتھ اس کی فکسنگ کرا لی تھی اور جو نیچے جو دامن والی جگہ ہوتی ہے نا وہ بھی بالکل بند اس طرح سے کرا لیا تھا اور یہ جو آپ لائننگ والا دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا کیونکہ عید پہ جب بچے مارننگ میں تیار ہوتے ہیں فینسی کپڑے پہن لیے تو اتنی جو گرمی ہے تو ہم پھر سارا دن اس میں تو نہیں رہ سکتے نا پھر میں نے پتلے پتلے اس طرح سے اس کے لئے بنوا لیے تھے اب بیہا کے لئے بھی بنوا لیے تھے روحان کے لئے تو سارے ٹی شرٹس بھی تھیں اور شارٹس ہی تھی سارے تو ساری چیزیں ویڈیو میں میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گی اس وجہ سے کیونکہ بھی بہت ساری چیزیں بند کے ہماری آئی بھی نہیں تھی میرے ڈریسز بھی سٹیچ ہو کے نہیں آئے تھے اور ہسپنڈ کے بھی نہیں آئے تھے تو آپ عید پہ انشاءالا ہمیں پہنے میں دیکھیں گے یہ روحان کی کچھ اس میں شارٹس تھیں پینٹس تھیں اور ٹی شرٹس اس میں میں نے میری خیال سے دکھا ہی نہیں میں بھول گئی اس طرح سے تھا اچھا یہ ایک اٹھتا تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا چیز ویلیو سے لیا تھا اچھا تھا مجھے مطلب اس کی قولیٹی کے اگر ہم بات کریں تو بہت ایورید سی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا اچھا مجھے لگا اور اس کا یہ جو اس پہ سیلف پرنٹس آئی ہے جو چھوٹ چھوٹا سا چیک بنایا ہے یہ بھی اچھا لگا تھا اور پرائس تھی مجھے صحیح سے یاد نہیں شاید تھرٹین فارٹین ہنڈڈ کا یہ اس کا کرتا تھا اس کے بعد یہ اس کے سینڈلز بلو اس وجہ سے میں نے لیا ہے کیونکہ اس کی بلو دو ٹی شرٹس بلو ہیں ایک چیک میں ہے اور ایک پلین سے بالکل ہے تو اس وجہ سے اور یہ جو کولا پوری تھی یہ مجھے بہت پسند آ رہی تھی اور یہ میں نے کبھی بھی نہیں پہنائی بچوں کو تو میں نے کہا اچھا چلو یہ لے لیتے ہیں ایت پہ اس طرح تھوڑے نا ٹرائیڈشنل لوک بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ ابیہا کے شوز ابیہا کا جو ایت کا ڈریس ہے وہ آف فائٹ اور گولڈ کلر میں ہیں تو اس کا شوز بھی پھر میں نے گولڈ لے لیے تھے کہ جرہ اس طرح کے کلر جوتے ہیں بچیوں کو بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ میں نے ابیہا کے لیے سینڈلز لے لی اور یہ جناب میرے شوز شوز شاپنگ میں نے پہلے کی طرح ہمیشہ کی طرح پہلے ہی کر لی تھی یہ میں نے ویسے آن لائن مگوایا تھے یہ شوز اور اس کے بعد یہ جو دوسرا شوز تو پہلے آپ لوگوں نے دیکھا وائی ہے اور یہ بڑا اچھا فکس بلکل پاؤں میں آیا تھا ورنہ مجھے شوز بہت کم آتے ہیں جو بلکل فکس ہوں پاؤں شاید پت لائنا تو وہ مزہ نہیں آتا جب تک شوز آپ کا فکس نہ ہونا تو آپ خود بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو یہ میرے دو شوز تھے اور تینوں میرے ایت کے ڈریسز ابھی تک نہیں آئے ایک تو ریڈی میڈ وہ میں نے سٹچ ٹھی لیا تھا سانہ سفینہ اس کا اچھا وہ بھی پھر انشاءاللہ میں آپ کو جب پہنوں گے وہ گاؤن سٹائل میں شارٹ گاؤن تو وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے بعد یہ ہمیں میری اور میرے ہسپرنڈ کی ہم نے آن لائن میرے ہسپرنڈ میں مانگوائی تھی کیونکہ یہ بڑا شوک ان کا تو یہ گولڈ کلر میں جو تین کی تھی اور جو سلور ڈائمار ٹیز والے تھی یہ میری تھی اور مجھے پسند تھوڑے سی چوڑی چوڑی تو انہا نے کہا چھا یہ تمہیں پسند آئے گی تو پھر انہا نے میری لئے بھی اور اپنے لئے بھی آرڈر کر دیا تھا یہ مجھے ملا بھی ایک دن پہلے ہی تھا چاند رات سے ایک دن پہلے آج جو میں ولوگ بنہ رہی ہوں تو یہ مجھے پرسوں ویسے ریسیو ہوئی تھی اچھی قوالیٹی ہے اچھی تھی اور اس کے بعد یہ اب میں آپ کو بیہا کی چیزیں دکھاتی ہوں میرے ساتھ ٹھہری تھی اور کہہ رہی تھی ممہ آپ میری بھی چیزیں دکھائیں اور یہ روحان کی وچ اس کی سمارٹ وچ بھی ہے اور سمپل جو بچوں کی لڑکوں کی ہوتی ہے جس میں وہ کیا ہوتی ہے روحان میرے ساتھ گیٹھا اور مجھے کہہ رہا ہے ممہ میں بولوں گا اس میں پتہ نہیں یہ میوزک بھی ہوتا ہے اور لائٹ بھی ہوتی ہے تو یہ اس کی وچ تھی اور اس کے بعد یہ بیہا کا کلر فل سے میں نے یہ ٹاپس لے لئے تھے کیونکہ بچیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہم ہر ڈریس کے ساتھ چینج کریں ظاہر ہے ہم بھی ایسے کرتے ہوتے تھے لیکن مجھے رکھتا ہے آپ جو بچیاں نا یہ زیادہ چٹ پٹی ہیں ہماری نسبت اور اس کی پینز اور بینڈز اور نیکلس جو جو بھی چیز ہوتی ہے ابھی بھی یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ممہ آپ نے میری رنگ نہیں لی آپ یقین کر اس کے پاس اتنی رنگز ہیں لیکن وہ یہ والا جو لیول ہوتا ہے نا کریزی کہ اید پہ ایک ایک چیز ہمارے پاس نئی ہونی چاہیے تو وہ والی بات تھی بس اور یہ اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی اس کے پاؤچ میں ہی بڑھا ہوا تھا یہ میرر ہے اور ایک سائٹ سے یہ برش بن جاتا ہے یہ بہت کیوٹ سا چھوٹو موٹو سا لائٹ ویٹ سا ہے تو یہ ہمیشہ جو بھی اپنا پرس کیری کرتی ہے نہ بھی ہے اس میں ضرور رکھتی ہے بڑی بطلب یہ تچی ہے کہ میں دیکھوں میرے بال تو نہیں خراب ہو رہے یہ تو نہیں ہو رہا وہ تو نہیں ہو رہا یہ بچیوں کو جس طرح سے ہوتا ہے تھوڑا اور یہ اس کے میں آپ کو دکھا رہی تھی اس کے نہ میں نے لون کے بہت سارے بہت اچھے اچھے ڈریسز بنوائے ہیں انشاءاللہ میں سٹائلنگ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت اچھے اور بہت برجر فرینڈلی آپ اپنی بچیوں کی بنوا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ تھا بس بس یہ آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ آپ سے پھر ملکات ہوگی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی